آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں کہ ڈرائیونگ لائسنس لینا کیوں ضروری ہے اس کے کیا کیا فائدہ ہیں تو آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اینڈ تک اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ امید ہے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیر افید سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجائی کر رہے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ساری مشکلات کو آسان فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے انہی نیک دوہوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائلنے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کریں جی شکریہ چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ڈرائیونگ لائسنس آپ کسی بھی کنٹری میں اگر انڈیا میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں نیپال میں ہیں پاکستان میں ہیں یا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں تو ڈرائیونگ لائسنس ایک ایسا لائسنس ہے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا اگر آپ کوالیفائیڈ نہیں ہیں اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے ایونکہ اگر آپ سکول بھی نہیں گئے تو تب بھی آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں اور کبھی بھی کہیں پہ بھی آپ کی جاب لگ سکتی ہے اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ اگر سپیشلی دوبے میں ٹرابل کر رہے ہیں یو اے کی کسی بھی سٹی میں ٹرابل کر رہے ہیں تو یہاں پہ آکے اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس لے لیتے ہیں تو آپ یقین مانیں ڈگری والوں سے زیادہ کولیفائیڈ لوگوں سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں مان لیجئے کہ اگر آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں اور سیکیورٹی گارڈ میں آپ اٹھارہ سو سے دو ہزار کماتے ہیں آپ ریٹین پلس ٹو کیا ہوا ہے آپ بارہ سال چودہ سال آپ سکول پڑے لیکن اگر یہاں پہ اگر آپ نہیں بھی پڑے ہوئے اور آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اگر چھوٹا لائسنس ہے یا بڑا لائسنس ہے یقین مانیں آپ تین ہزار سے پینتیس سو دیرم منتلی کما سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ سیکیورٹی سے زیادہ پیسہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے گارڈی کا تو اس سے زیادہ کما سکتے ہیں تو جو بھی لوگ لیبر میں آتے ہیں میں ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اگر آپ لیبر کا کام کرتے ہیں دوبئی میں مزدوری کرتے ہیں ایون کیا پلمبر ہیں الیکٹریشن ہیں یا کسی اور شعبے سے منسلی کی ہیں اگر آپ یہاں پہ دوبئی میں آتے ہیں تو کوشش کریں ایک سال یا ڈیڑھ سال کے اندر آپ یہاں پہ گارڈی کا لائسنس لے لیں تو جب آپ لائسنس لیں گے تو آپ کو کہیں پہ بھی اچھی جاب مل سکتی ہے اگر آپ لیبر میں ہزار بارہ سو پندرہ سو درم کم آتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ کو پچیس سو سے تین ہزار درم سیلری مل سکتی ہے اگر آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں اگر آپ نے ٹین پلس ٹو کیا ہوا ہے تو اگر آپ یہاں پہ لائسنس آپ کے پاس ہے آپ کے پاس سیکیورٹی کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو سینئر سپرویزر کی ایریا سپرویزر کی ایریا منیچر کی جاب مل سکتی ہے اپنی کمپنی میں مل سکتی ہے یا کہ یہ آپ کو باہر مل سکتی ہے تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہو کہ آپ کو پین تیس سو سے چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار تک بھی تنہاں مل سکتی ہے سیلری مل سکتی ہے اور لائسنس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ فار ایکسپل اگر میں اگر سیکیورٹی گارڈ ہوں تو اگر میری جاب چلی جاتی ہے سیکیورٹی کی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے سیکیورٹی کی جو فیلڈ ہے وہ مجھے پسند نہیں آتی میں چاہتا ہوں یا بس میری جاب چلی گی ہے تو مجھے اور سیکیورٹی کی نوکری نہیں کرنی لیکن اگر میں کسی جاب کی تلاش میں باہر نکلوں گا تو مجھے اگر کوئی جاب ملے گی بھی تو اس میں مجھے اٹھا پندرہ سو اٹھارہ سو کی ہی جاب ملے گی لیکن اگر میرے پاس لائسنس ہوگا گاڑی کا تو مجھے سیکیورٹی گارڈ سے اچھی طرح مل سکتی ہے کوئی اچھی جاب مل سکتی ہے جس میں میں اچھے خاصے پیسے کم آ سکتا ہوں دیکھو ایک نارمل سیکیورٹی گارڈ کو یہاں پر سیکیورٹی کی جاب مل سکتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ تھوڑے فلیکسیبل ہو جاتے ہیں آپ کے پاس کافی سارے اپشن ہو جاتے ہیں کیار میرے پاس لائسنس ہے میں آمازون میں جا سکتا ہوں میں نون میں جا سکتا ہوں میں ڈی ایچل میں جا سکتا ہوں میں فیڈکس میں جا سکتا ہوں تو میرے پاس بہت سارے اپشنز ہوتے ہیں اور کامپنیز جو اچھی کامپنیز ہوتی ہیں وہ آپ کو اچھا خاصا پیکج دیتی ہیں تو اس لئے جب بھی آپ یو ای ای میں آئیں اگر آپ پڑے لکھے ہیں یا آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اگر آپ بلکل زیرو ہیں یا یہ بلکل آپ کے پاس ڈگری ہے کچھ بھی ہے اگر آپ نے لانگ ٹرم کے لیے رہنا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے دس سال پندرہ سال بیس سال یہاں پہ رہنا ہے میں نے یہاں پہ نوکری کرنی ہے میں نے یہاں پہ جاب کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آکے ڈرائیونگ لائسنس نکالنا ہے آٹھ سے دس ہزار درم لگتے ہیں آپ نے یہاں پہ آکے تھوڑا گھر کو جو گھر کی ضروریات ان کو کم رکھنا ہے اگر آپ کو گھر سے سپورٹ ہے اگر آپ کے بھائی کام کرتے ہیں آپ کے فادر کام کرتے ہیں چاہے وہ انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں کہیں بھی بھی ہیں تو وہ اگر گھر کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو بھی کماتے ہیں آپ سیف کریں ایک سال آپ مشکل سے گزار کے سیونگ کر کے جب آپ کے پاس لائسنس آ جائے گا تو اس کے بعد آپ بے شک اپنے گھر والوں کو سپورٹ کریں اپنے بیوی بچوں کو سپورٹ کریں وٹسو آور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں لیکن سب سے پہرے ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوگا تو آپ جہاں پہ ہیں جہاں پہ تھے بلکل وہی رہیں گے اور اس کا اتنا کچھ فائدہ بھی نہیں ہونے والا اگر آپ پروفیشنل ہیں اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو پھر بھی آپ کو لائسنس کی ضرورت لازمی پڑے گی کیونکہ اچھی کمپنیز کو پڑے لکھے لوگ تو ضرور چاہیے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمیں وہ بندہ چاہیے جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے تو اگر آپ بلکل بھی پڑے لکھے نہیں ہیں اگر آپ لیبر میں ہیں تو اگر آپ لائسنس لیں گے تو آپ کو اچھی خاصی تنخواہ ملے گی ایک ڈیسنٹ جاب مل جائے گی آپ ٹیکسی میں جا سکتے ہیں آپ ڈیلیوی کا کام کر سکتے ہیں آپ کسی کنسٹریکشن کمپنی میں ازا ڈرائیور کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں تو آپ سیکیورٹی پیٹرولنگ سپرویزر بن سکتے ہیں سینجر سپرویزر بن سکتے ہیں ایریا مناجر بن سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک سیکیورٹی گارڈ کے لیے ایک لیبر کے لیے ایک کسی بندے کے لیے ایک ہی جاب ہوتی ہے لیکن جو ڈرائیور ہوتا ہے جس کے پاس لائسنس ہوتا ہے یوں سمجھ لیں کہ یوں کا لائسنس بھی ایک ڈگری سے کم نہیں ہوتا ہے جس بندے کے پاس لائسنس ہے اس کے لیے مارکیٹ میں سو جاب آویلیبل ہوتی ہے مان لیجیے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ کی جاب اگر مارکیٹ میں دس ہیں تو ڈرائیور کی سو جاب ہوگی ایک سیکیورٹی کمپنی کو سیکیورٹی گھاڑی چاہیے ہوتے ہیں لیکن ہر کمپنی چاہے وہ سیکیورٹی کی کمپنی ہے چاہے وہ منٹینس کی کمپنی ہے چاہے وہ ڈیلیوری کی کمپنی ہے چاہے وہ کانسٹریکشن کمپنی ہے چاہے وہ لوجسٹک ہے کوئی بھی ہے ہر کمپنی کو ہر اورگنیزیشن کو ڈرائیور کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے اور یہ ون آف دا ہائیسٹ رینک جاپ ہے جو مارکیٹ میں آل موسٹ ہر جگہ پہ آویلیبل ہوتی ہیں تو اس یو اے کی لائسنس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس یو اے کا لائسنس ہے آپ کے پاس دو تین سال کا ایکسپیرینس ہے تو آپ یو اے سے یورو بھی ٹرول کر سکتے ہیں آپ مالٹا جا سکتے ہیں آپ کانیڈا ٹرول کر سکتے ہیں کافی ساری یہاں پہ ایجنسیز ہیں جو ہائر کرتی ہیں کانیڈا کے لیے مالٹا کے لیے ہائر کرتی ہیں رومانیہ کے لیے ہائر کرتی ہیں اس کے بعد پولینڈ کے لیے یہاں پہ کافی ساری ہائرنگ ہوتی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ کبھی بھی جب آپ آئیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ڈرائیونگ لائسنس نکالنا ہے اور سبیشلی اگر آپ کے پاس ٹرکنگ کا ایکسپیرنس یوئی کا ایکسپیرنس ٹرکنگ کا ہے آپ کے پاس ہائیوی لائسنس ہے یہاں پہ ٹرک کا لائسنس ہے تو آپ یہاں دوبئی سے کانیڈا موو کر سکتے ہیں کانیڈا جا سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ دوبئی میں ایک لاکھ ہے دو لاکھ کم آتے تو کانیڈا میں پانچ سے چھ لاکھ روپے آپ ان کر سکتے ہیں تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفرومیٹی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کانیڈلی آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کرنا ہے ملتا ہے چینل ایکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ